دوستو سگریٹ کے دھومے میں تقریباً سات ہزار سے زائد کیمیکلز شامل ہوتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر انتہائی زہریلے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سگریٹ پینے والے اور جس کے سامنے پیا جائے دونوں کو اس کا ایک جیسا ہی نقصان ہوتا ہے سگریٹ سے کینسر، ہارٹ اٹیک، نظر کی کمزوری اور گینگرین کا حطرہ رہتا ہے دوستو سگریٹ کے دھومے میں شامل سات ہزار میں سے ساٹھ کیمیکلز ایسے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں یعنی کارسینوجینک ہیں آج ہم آپ کو ان ساٹھ میں سے دس کیمیکلز کا تعرف کرائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان کا انڈسٹریز میں کیا استعمال کیا جاتا ہے نیکوٹین ایک نہایت طاقتور قسم کا نشہ ہے ایک سگریٹ میں یہ دو میلی گرام تک ہوتی ہے اسے کھیت میں کیڑے مارنے کے لیے یعنی انسیکٹی سائیڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جی ہاں آرسینک یعنی سنکھیا ایک بہت عام قسم کا زہر ہے اور یہ عام طور پر چوہ مار دوائی میں پایا جاتا ہے اسی ٹون ایک ایسا کیمیکل ہے جو عام طور پر نیل پالش رمور کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کچھ میٹلز پر سے زنگ ساف کرنے اور پینٹ کو ساف کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیڈ یعنی سیسا بیٹریوں میں استعمال ہوتا ہے ہیڈروجن سائنائیڈ ایک سٹرانگ قسم کا زہر ہے ہٹلر نے اسے یہودیوں کو مارنے کے لیے گیس چیمبرز میں استعمال کیا ہیڈروجن سائنائیڈ کو ایک پیسٹری سائیڈ یعنی کیڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کاربن مونوکسائیڈ ایک زہریلی گیس ہے جو آپ کو چند منٹوں میں ہلاک کر سکتی ہے یہ کئی طرح کے تیزاب بنانے میں استعمال ہوتی ہے ایک گاڑیوں سے نکلے والے دھوئے میں بھی شامل ہوتی ہے پینزین، ربر، سیمٹ اور پیٹرول میں شامل ہوتی ہے ایسیٹک ایسیڈ کو ہیر ڈائز یا ہیر کلرز میں استعمال کیا جاتا ہے کیڈمی ایم بیٹری کے تیزاب میں پایا جاتا ہے پلیون کو پینٹ، کلینرز، پینٹ تینرز اور فرش یا ماربر پر پالش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب بھیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے کمنٹ کیجئے